میں ایک ایک جملے پہ اپنے وقت کے امام کو گواہ بنا رہا ہوں تمہارے آنسوں کے لیے اور بی بی کا مقدمہ دنیا کے سامنے پڑھنے کے لیے زہرہ کے دروازے پہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر آ گیا عبد الرحمان ابن عوف لکڑیاں لگا رہا تھا خالد بن ولید ہاتھ میں مشل جلا کے کھڑا تھا میں نے نام لگے ہیں ممبر پہ مجھے زہرہ کی غربت کی قسم ہے جون لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا جون لکڑیاں دیکھیں فضہ نے دیوار کے باہر سے دیکھا کہ لوگوں کا ایک حجوم ہے علی حجرے کے اندر تھے زہرہ حجرے کے اندر تھی فضہ دروازے پہ آکے کھڑی ہوئی فضہ نے جو باہورہ حجوم تھا فضہ نے دروازے کو اندر سے دستک دے کہا آنا جاریہ تو زہرہ میں فاطمہ کی کنیش ہوں یہ کیا کر رہے ہو دروازے پہ تو میں نہیں خبر یہ محمد کی بیٹی کا گھر ہے تو میں نہیں خبر یہ وحی کے مالکوں کا گھر ہے تو میں نہیں خبر یہ قرآن کے وارثوں کا گھر ہے اندر باہر سے آواز آئی علی کو باہر بھیج ورنہ ابھی تھوڑی دیر بعد گھر کو آگ لگ جائے گی فضہ کی آوازیں مصروف ہو فی جمع القرآن علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہیں علی نے قسم کھائی ہوئی ہے جب تک قرآن کو جوڑیں گے نہیں علی اپنے کاندے پہ آبانی رکھیں گے انہوں نے کہا علی کو کہہ باہرہ اور جو علی کے ساتھ صحابی ہیں انہیں بھی باہر بھیج ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے آگ لگنے کی آواز اونچی ہوئی بی بی فاطمہ نے تصویح مسلح پہ رکھی بی بی دیواروں کے سہارے لے کے بی بی چلتی چلتی دروازے پہ آئی بی بی نے دروازے پہ آکے ہاتھ رکھے کہا پہلے میری کنیز میں ایک ایک لفظ بڑھ رہا ہوں جو تاریخ میں ہے بی بی نے کہا پہلے میری کنیز فضہ بول رہی تھی سنو انا فاطمہ بنت محمد اب میں خود فاطمہ بول رہی ہوں میرے دروازے پہ اونچا نہ بولو میری زہنب ڈر گئی ہے میرے دروازے پہ اونچا نہ بولو میری بیٹیاں ڈر گئی ہیں میرے دروازے پہ میں اتنا شور سننے کی یاد ہی نہیں ہوں اس دروازے پہ محمد بھی آئیستہ قرآن پڑھتا تھا اس دروازے پہ جبریل بھی درود پڑھ کے رکھتا تھا میرے دروازے پہ زیادہ شور نہ کرنا انہوں نے کہا تو علی کو باہر بھی بی بی کی آوازہی میں تھوڑی دیر بعد علی کو کہتی ہو علی دربار میں آئے گا تم سے بیٹھ کے حکومت کے مسئلوں میں بات بھی کر لے گا لیکن میرے دروازے پہ شور نہ کرو باہر سے ایک ہی آوازہی ہم ابھی علی کو لے کے جائیں گے بی بی زہرہ کی آوازہی پھر علی بھی تنہا نہیں ہے میں حجد خدا کی محافظہ بن کے کھڑی ہو میری زندگی میں اس گھر سے علی کو کوئی نہیں نکال سکتا غلط پڑھوں بی بی کا مجرد بنو ایک ملاؤں نے دروازے کو تانگ ماری چلتا ہوا دروازہ زہرہ کے اوپر آیا بی بی نے دیوار پہ ہاتھ رکھے آوازہی زینب بابے سے کہے میرا اندوسر جائے حوصلہ 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 شہادت نہیں صرف دروازہ پڑھنے لگا صرف دروازہ دو یا تین منٹ اور سننا اب میں رکا کیوں تھا رکا کیوں تھا سانس لینے کے لیے نہیں اس سے اگلی روایت پڑھوں نہ یا میرا جگر پھٹ جائے یا یہاں پہ کوئی مومن مر جائے اب میں یہ معافی مانگ کے کیسے گزرے میں نہیں پڑھ سکتا کیسے گزرے نہیں پڑھ سکتا ایک اشارہ دے دو جب لشکر گزر رہا تھا زہرہ نہ بیٹھی تھی نہ کھڑی تھی حجوم علی کے گھر کے اندر آیا کون سا گھر جہاں کبھی ملک بھی نہیں گزرا اس گھر کے اندر حجوم پھر رہا تھا کوئی اس حجرے میں کوئی اس حجرے میں کوئی علی کے گھر کی چھت پہ چلے گئے تمہیں ڈر سے زا کر بتاتے ہیں صرف دروازہ جلا یہ قرآن سر پہ رکھے کہہ رہا ہوں انہوں نے محمد کی بیٹھی کی چھت گرہ دی انہوں نے جب محمد کی بیٹھی کی چھت گرائی ہے زہرہ نے تطہیر والی چادر کا پلو کھولا کبھی زینب کو چھپائے کبھی کلزوم کو چھپائے کبھی حسن کو بچائے کبھی حسین جاؤ دعا سنمی قریش پڑھنا علی کہتے لانت ہو ان پہ جنہوں نے خانہ نبوت کی چھت کو پھار ڈالا جنہوں نے خانہ نبوت کی دیواروں کو گرا دیا انہوں نے صرف دروازہ نہیں جلایا انہوں نے محمد کی بیٹھی کی چھت گرانی شروع کی اب بی بی کی حالت کیا تھی آخری ایک جملہ پڑھنے لگاؤں یہاں برداس کرنا آخری جملہ یہاں تک صرف پہلو زخمی تھا پہلو چہرہ اس لمحے تک بی بی کا صرف پہلو زخمی تھا بی بی نے جب دیکھا نا سہن میں زہرہ پھر رہی کبھی بچوں کو بچائے چھات گر رہی تھی یا بی بی پہ قیامت گزر گئی جب بی بی نے دیکھا حجوم جب علی کے حجرے سے باہر آیا بی بی نے دیکھا کہ علی کے گلے میں حوصلہ 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 اب کوئی سیر بیٹھا ہے ایک جملے کے لیے جو زہرہ کی اولاد بیٹھے مات بھی مجھے ایک جملہ ماف کر دینا میں نے دروازہ چپ کر کے پڑھ دیا تھا اب یہاں مجھے جملہ ماف کر دینا ساری زندگی علماء اور زاکرین اور خطبہ نے تمہیں بتایا کہ بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑتی تھی ان کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو پہلو بائیں زخنی تھا تسبیح دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں پڑتی تھی بائیں ہاتھ بائیں پہلو پہ تھا دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑھ سکی اس سے آگے نہ میں پڑھ سکوں گا نہ تم برداشت کرو گے میں نہ شہادت پڑھوں گا نہ جنازہ نہ کفن پڑھوں گا نہ جنت البقی کی قبر یہاں تک جملہ برداشت کر رہے نہ جب بی بی نے دیکھا نہ کہ علی کے گلے میں ایک حجوم نے رسی ڈالی ہوئی ہے اور یہ علی کو کھیس کے لے کے آ رہے ہیں زہرہ کو زینب بھول گئی زہرہ کو کلسون بھول گئی بی بی علی کے پیچے دوڑے بی بی نے علی کی عبا میں ہاتھ رکھا ایک ملعوں نے تلوار کا دستہ نکالا اس نے زہرہ کے ہاتھ میں تلوار بھاری بی بی کی آواز ایہا علی میری انگلیاں سہی